میں ہوں علی نازکی آج سہبین کا اہم موضوع ہے لیکھ ہونے والی دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا کے بعض بڑے بینکوں نے کس طرح مجرموں کو اور کالا دھن جائز بنانے والوں کو اربون ڈالر ساری دنیا میں لے جانے کی اجازتی اوکارا کے کسان رہنما مہر عبدالستار جھوٹے مقدمات سے بری تو ہو گئے لیکن کہتے ہیں کہ ملٹری فارم کے مزارین کی تحریک اس وقت کچھ خابیدہ سی ہے یہ گانا تو آپ کو یاد ہی ہوگا جو شاید پاکستان کا پہلا پاپولر یا پاپ سانگ تھا یاد دلائیں گے آپ کو ایسے ہی مزید کچھ اور یادگار گیت لیک ہونے والی کچھ دستاویزات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دنیا کے معروف بینک مجرموں اور پابندیوں کا حدف روسیوں کو کالا دھن دنیا میں گھومانے کی اجازت دیتے ہیں بینکوں کی افشاہ ہونے والی ریپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ بڑے بڑے بینک کیسے معلوم ہوتے ہوئے بھی مشکوک رقوم روکنے میں ناکام رہے ان ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لندن منی لانڈرنگ کا مرکز ہے جہاں سے کالے دھن کے اربوں ڈالر مالی نظام میں شامل ہوتے ہیں یہ ریپورٹ پہلے باز فیڈ کو لیگ کی گئیں اور انٹرنیشنل کنسورچیم آف انویسٹگیٹیو جرنلسٹس کے ذریعے یہ ریپورٹ بی بی سی سے بھی شیئر کی گئیں ریچرڈ بلٹن کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر اس کی لاش کا زیادہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا یہ فائلیں اس فراؤڈ کی حقیقت کو آشکار کرتی ہیں یہ بہت ہی گڑبال معاملہ ہو سکتا ہے ریمن پچکو کی لاش انگوروں کے باغ سے ملی یہ اس کا خواب تھا جس نے اس کی زندگی لے لی وہ ایک مالی فراؤڈ کا نشانہ بنا دولت کمانے کے لیے اسے سرمایہ کارڈ ڈھونڈنے تھے جب سرمایہ ڈوبا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا وہ خود اس جالسازی سکیم کا ایک شکار ہوا وہ قتل میں بھی مظلوم ہے وہ صحیح معنوں میں ایک مظلوم ہے اس فراؤڈ میں ہزاروں لوگوں کی رقم ڈوبی ان دھو کے بازوں نے جالسازی کے ذریعے لوگوں کے اسی ملین ڈالر چوری کر لیے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس چوری میں برطانیہ کے سب سے بڑے بینک نے جالسازوں کی مدد کی ایچ ایس بی سی نے جالسازوں کو چوری شدہ رقم ساری دنیا میں بھیجنے کی اجازت دی باوجود اس کے کہ بینک کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ یہ ایک جالی سکیم ہے ایچ ایس بی سی کے امریکہ کی شاکھ نے کہا کہ وہ معلومات جو عدالتی طلبی کے نوٹس پر تھیں وہ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے لیکن ایچ ایس بی سی نے جو چیز ریگولیٹروں کو نہیں بتائی وہ یہ کہ ان جالسازوں کے ایک آنٹ کسی اور ملک میں تھے ایچ ایس بی سی نے برطانی اور امریکہ سے چوری کیے گئے تیس ملین ڈالر ہانگ کانگ میں جالسازوں کے ایک آنٹس تک پہنچائے ان کے پاس معلومات تھیں وہ ان پر بیٹھے رہے اسی وجہ سے وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے جالساز ایچ ایس بی سی نے اس فراؤڈ کے حوالے سے کوئی تبصیرہ نہیں کیا البتہ بینک نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے مالی جرائم کو روکنے کی اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ کہ بینک نہ تو جرائم اور نہ مشکوک کاروائیوں کو روکتے ہیں یہ لیکس موکلوں کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں ہے بینکوں کو اگر یہ محسوس ہو کہ ان کے موکل کی حرکتیں مشکوک ہیں تو انہیں حکام کو متعلق کرنا ہوتا ہے یہ دستاویزات بینکاری کے انتہائی خفیہ راست کو بے نقاب کرتی ہیں کہ بینک اپنے امیر موکلوں کی مشکوک حرکتوں کو چھپاتے ہیں یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ بینکوں کا نظام کس طرح مجرموں کی طرف سے کالے دھن کو جائز بنانے سے روک نہ سکا بینکوں کو کچھ ریپورٹس حکام کو دہنی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ اس پر عمل نہیں کرتے ایسی لیکس پہلے کبھی سامنے نہیں آئی یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بینک مشکوک رکوم کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں بینکاری کے ایسے راز پہلے کبھی سامنے نہیں آئے یہ خفیہ ریپورٹس ظاہر کرتی ہیں کہ بینک کیسے کام کر رہے ہیں اور یہ کہ برطانیہ عالمی منی لانڈرنگ کا مرکز ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے علاقے اوکارا میں پاکستانی فوج اور مقامی کاشتکاروں کے درمیان زمین کی ملکیت پر شروع ہونے والے تنازع کے پس منظر میں چار سال سے زیر حراست انجمن مزارعین پنجاب کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار گزرشت ہفتے رہا ہو گئے ہماری ساتھی سہر بلوچ نے اوکارا میں ان کے گھر پر مہر عبدالستار سے بات کی اور پہلے پوچھا کیوں نے گرفتار کیا کیوں گیا تھا ایک مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ اسی پیداش میں تھے کہ ہم ایک صدی سے محروم جو طبقہ مزارعین کا ہے ان کے حقوق کی آواز بلان کرنے کی پیداش میں ہم پر وہ مقدمات درج کیے گئے اور ہمیں جیل میں بیجا گیا تو اس حوالے سے یہ جبر دو ہزار دو تین میں بھی ہو چکا ہے اس وقت یہ اجتماعی جبر تھا اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیس لائک پی سی پنجاب کونسٹیبلری اور یہ رینجز اس کو ڈپلائی کیا گیا تھا ادھر تو وہ اجتماعی جبر تھا اور اس میں بھی وہ مقاصد جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں جبرن ٹھیکے دار بنانا چاہتے تھے اس قطعے کے لوگوں کو وہ یہ بنانے میں ناکام ہو گئے یہ دو ہزار سولہ میں نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کی آرڈ میں انہوں نے جو انا قیادت پر مقدمات درج کیے اور پھر وہ جو آئی میں ان کے بیسلس رپورٹیں اوپر بجوائی گئی کہ ہم بڑے کریمنل لوگ ہیں اور ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے حمالہ کار ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ہیں تو اس قسم کے الزامات جو اوپر فورکاس کیے انہوں نے تو جو سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے کیونکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ دہشتگردی پر بیس نہیں کرتا دہشتگردی تو لوگوں کو مارنے کا اقدام ہے تو جو ہماری تحریک ہے یہ لوگوں کو بچانے کا اقدام ہے وہ مقدمات ایجنس رہے اور وہ کوٹوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی بے گناہی ثابت کی اور ہمیں کوٹوں کے ذریعے انصاف ملا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم جیل سے رہا ہوئے ہیں اس فیصلے پر انہوں نے کوئی عمل درامن نہیں کیا کوئی مقدمہ خارج نہیں کیا اور ایجنس صورتحال جب اس مقدمے کے اس فیصلے سے متاثرین جو تھے جو نامزد تھے مقدمات میں جب ان کو ریلیف نہیں ملا تو اس کا دوسرا پورشن جو اننونس ہوا کہ یہ حصہ دیں انہیں اس روٹیو کے دہت تو پھر یہ جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر وہ سارے فیصلے پر عمل نہیں ہوا دیکھیں تحریک جبر کے بعد تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہرائیسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں مقدمات کی ضد میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ہائیبرنیشن کیفیت میں ایک ہو رہی ہوتی ہے صورتحال تو کرنٹلی تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے ایک منسٹ بنایا ہوا کہ فضا نہیں ہے ابھی کھول کے بعد کرنے کی بدر رہے ہیں زمانے کو ہم اشاروں سے ابھی تو لوگ اشاروں کناروں سے ہی کام چلا رہے ہیں ابھی تحریک والی بات جو ہے نا وہ مجھے تو واپسی پہ آیا ہوں تو مجھے نظر نہیں آئی سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ اقوام متحدہ زمین کی حالت ازار پر انسانوں کو کیا تنبیح کر رہی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مقبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اقوام متحدہ کی کنونشن آن بیولوجیکل ڈائیورسٹی یا میساق برائے حیاتیاتی تنبو کی تازہ ترین رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ انسانیت ایک دو راہے پر کھڑی ہے اور قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے ہمیں ابھی اور اسی وقت اقدامات کرنا ہوں گے نامانگار وکٹوریا گیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں انسانی ہاتھوں سے قدرتی ماحول کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کا وقت نکلا جا رہا ہے یہ ہے پیغام اقوام متحدہ کی کنونشن آن بیولوجیکل کا اپنی تازہ رپورٹ میں اس نے بڑھتے ہوئے قدرتی انہتات کی رفتار کم اور بلاقر روک دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے کوویڈ نائنٹین نے ہمیں انسانی عمل اور قدرتی ماحول کے درمیان تعلق کے بارے میں واضح سبق دیا ہے اس لیے ہمیں پیداوار اور استعمال کے تاریخوں کو بدلنا ہوگا جنگل اور جنگلی حیات پر انسانی تجابزات کو روکنا ہوگا یہ رپورٹ انسانوں اور قدرتی ماحول کے ماہبین ناپائے دار تعلق کے دصویر پیش کرتی ہے ایک تحقیق کے مطابق عالمی سطح پر ہر سال پانچ سو پندرہ ارب ڈالر کے ذریعے ماحول کے لیے تباہ کن سرگرمیوں کو مدد جاتی ہے جیسے زمینی اندھن کا استعمال، بیدریخ، ذرعی پیداوار اور غیر پائے دار ماہی گیری اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی رقم میں سے چند ارب ڈالر حیاتاتی تنوعوں کی بحالی پر خرج کرنا ہوگا یقیناً ہمیں بچے کچھ قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کو بچانے اور جو کھو دیا ہے اسے واپس لانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی یہ آبو ہوا میں تبدیلی اور چھٹی عظیم مادومیت کو روکنے کے لیے ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک کو قدرتی مسکنوں کی حفاظت خوراک کی پائے دار پیداوار اور کھانے کے پائے دار طریقے اپنانے ہوں گے آلودگی کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہمیں اور جنگلی حیات کو صاف ہوا اور صاف پانی میسر ہو ہمیں شہروں میں بھی سبزے اور قدرتی ماحول کو زیادہ جگہ دینی ہوگی آئندہ برسوں میں حکومت کرونا وائرس سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کا کام کریں گی مگر اقوام متحدہ کے مطابق قدرتی ماحول کی بقا کے بغیر ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک تباہ حال سیارہ چھوڑ کر جانے کا خطرہ مول لیں گے اور اسی تناظر میں یہ بھی دیکھئے کہ عالمی حدت ساری دنیا کے موسموں کو متاثر کر رہی ہے لیکن بعض ملک دوسروں کی نسبت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بحر القاحل کے جزیرے فیجی کا شمار بھی ایسے ممالک میں ہوتا ہے جس کا عالمی حدت میں حصہ تو ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن اسے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں محولیاتی تبدیلی کا اثر بحر القاحل کے اس ملک فیجی میں بہت شدت سے محسوس ہو رہا ہے سمندر کی بلند ہوتی سطح نے اس گاؤں وونی ڈوگلہ کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر جانے پر مجبور کر دیا ہے بلند ہوتی سمدری لہریں زمین کا کٹاؤ اور طوفان میں اضافہ ساحلی آبادیوں کے لیے نئے خطرات پیدا کر رہا ہے جس کا نتیجہ ایسی ویران گاؤں ہیں ہمارے گاؤں میں پانی بہت سانی گھٹنے گھٹنے تک آ جاتا تھا ہمیں گھروں کے قریب تیرنا پڑتا تھا ہمیں ایک ایسی جگہ کو تلاش کرنا تھا جہاں ہم رہ سکیں وونی ڈوگلہ گاؤں کے رہائشی دو ہزار چودہ میں یہاں سے دو کلومیٹر دور نیا گاؤں بسا چکے ہیں جس سے انہوں نے کینیائی کا نام دیا ہے جس کا مقامی مطلب ہے ایسی زمین جس کا وعدہ کیا گیا ہو یہاں سے منتقلی کی بڑی وجہ محلیاتی تبدیلی کا اثر ہے سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے زمین کا کٹاؤ ہو رہا ہے محلیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہم یہیں پر پیدا ہوئے یہیں پلے بڑے اپنی تمام ضرورتوں کے لیے ہمیں سمندر پر انحصار کرنا ہوتا ہے روز کی معمولات ہماری فصلیں سب تباہ ہو گئی ہیں وونی ڈوگلا کے رہائشی اکیلی نہیں ہیں جنہیں محلیاتی تبدیلی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے یہاں فیجی میں اسی اور ایسے گاؤں ہیں جنہیں سمندر کی برتیوی سطح کی وجہ سے نئے علاقوں میں منتقل ہونا پڑا دو ہزار سولہ میں ونسٹن توفان نے فیجی میں تباہی مچا دی تھی یہ جنوبی نصف پور رائرز میں آنے والا سب سے شدید توفان تھا مجھے پہلی بار توفان کی قوت کا اندازہ ہوا یہ بہت ہی ڈرہ دینے والا تجربہ تھا مجھے یاد ہے کہ صبح صویرے شروع ہوا ہم بچے کھیل رہے تھے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے اپنی کہانیاں سنا رہے تھے لیکن جب ہوا کی رفتار تیز ہوئی تو ہم سب ڈر گئے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں کئی نوجوان فیجین باشندے اب محولیاتی تبدیلی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم سب محولیاتی تبدیلی کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسے مستقبل میں زندر ہے سکے جہاں ہمیں سطح سمندر کے بلند ہونے کے ساتھ اپنے گھروں کو نہ چھوڑنا پڑے اپنے علاقوں سے کہیں اور منتقل نہ ہونا پڑے ہم نے فیجی میں گرم موسم کا سامنا کیا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا بہتر دنیا کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے رہنے کے لیے کوئی اور قرآن عرض موجود نہیں ہے میری نسل کو وہ گند صاف کرنا پڑا ہے جو اس کا پیدا کردہ نہیں ہے آج آلزائیمز کے عالمی دن کے موقع پر بی بی سی اردو نے اپنے قارئین موسیقاروں اور صحافیوں کی مدد سے ایسے پچاس گانے جمع کیے ہیں جو بی بی سی ورل سروس کے میوزک میموریز پروجیکٹ کی ایک عالمی پلیلسٹ کا حصہ ہوں گے اس پلیلسٹ میں نسرت وطی علی خان کے دم مست قلندر اور ملکہ ترنم نور جہان کے سانو نحر والے پلت بلا کے جیسے مشہور گانے شامل ہیں اس کے علاوہ ہم نے پاکستانی گلوکار عالمگیر کا مشہور نقمہ دیکھا نہ تھا کو ملک کے چند مقبول نوجوان گلوکاروں اور موسیقاروں کی مدد سے دوبارہ تشکیل دیا ہے بیسے یہ گانا بھی کرونا وارث سے متاثر ہوا آپ بھی دیکھیں موسیقی دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا خو گئے سپنوں میں ہم دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا خو گئے سپنوں میں ہم دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے رہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باہوں کو چھوڑ چلے دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے رہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باہوں کو چھوڑ چلے نا 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 موسیقی دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلی راہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باؤں کو چھوڑ چلی دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلی راہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باؤں کو چھوڑ چلی راہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باؤں کو چھوڑ چلی راہے ہمیں اب جو کہے موسیقی آپ مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانل ہے آٹ آلیا ناز کی آٹ سہیبین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاصل ہوں گے تب تک ہماری ویب سیٹ بی بی سی ڈاوٹ کام فارو سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا ناز کی کو اجازت دیجے ٹوٹر hani دیگ juego ٹوٹر موسیقی